ہائی آن لائن فیملی طرف ایمپورٹنٹ ہے اور میری اوپینین آپ لوگوں سے شیئر کرنا اور اس کی افیر اوپینین دوسری طرف بہت افیر ایمپورٹنٹ ہے وہ میرا حق ہے وہ میرا فرض ہے اور اگر میں اپنی اوپینین آپ لوگوں سے شیئر نہ کروں تہائی tear thing that is injustice against my soul تو اس وقت جو کشمیر میں سارا کچھ ہو رہا ہے اس پہ اپنی اوپینین آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کچھ پوائنٹر شیئر کرنا چاہتا ہوں نمبر ون آپ دیکھو how can you decide the future of کشمیری without taking their view into account کشمیریوں سے پوچھے بغیر ان کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے لیا جا سکتا ہے کشمیری leaders کو house arrest کر دیا گیا ہے کشمیر میں communication cut کر دی گئی ہے internet cut کر دیا گیا ہے universities بند کر دی گئی ہیں exams postponed کر دیا گئی ہیں اگر آپ ان سے پیار کرتے ہو تو آپ ان کو ان حالاتوں میں کیسے چھوڑ سکتے ہو آپ ان کے فیصلے ان سے پوچھے بغیر کیسے لے سکتے ہو تو ان کے لئے آواز اٹھانا is important اور یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا بہت سے انڈین لوگ انڈین ایمپیز members of the national assembly opposition leaders وہ سب یہ بات کر رہے ہیں number two human rights violations use of pellet guns ہر قسم کی زیادتی کشمیریوں کے ساتھ ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے اور یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا international NGOs international organizations united nations amnesty international ان سب نے یہ document کیا اور اس دنیا میں جس مرضی کے ساتھ زیادتی ہو ہمیں اس کے لئے آواز اٹھانی چاہیے we need to give our voice to the voiceless اور اگر مجھے پتا ہے میں پاکستانی ہوں تو آپ لوگ کہو گے جی اس کا view تو biased ہے دیکھو I am the biggest advocate of peace between India and Pakistan میرے کچھ انڈین دوست ہیں جو میرے لیے دوستوں سے بھڑکے ہیں جب پلواما attack بھی ہوا تھا تو میں نے اسی وقت ویڈیو بنا کے کہا تھا کہ we cannot celebrate the killings of these انڈین soldiers جو بھی اس کو celebrate کرے گا اس میں humanity نہیں ہے کیونکہ انسانی جان کے نقصان کو celebrate نہیں کیا جا سکتا تو جب ہم نے اس کو celebrate نہیں کیا تو ہم کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کو جو ہو رہی ہے اس کو کیسے celebrate کر سکتے ہیں دیکھو جب ہم لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو فائدہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو ہمیں ammunition fighter jets مرنے مارنے کا سمان بیچتے ہیں اگر ہم ملکوں میں peace آ جائے گا تو ان لوگوں کا vested interest damage ہو جائے گا میں نے تو انرجی سب کچھ invest کیا ہے پاکستان انڈیا میں peace لانے کے لئے اور میں چاہتا ہوں اس وقت ہم اس situation کو جو کشمیر میں ہے پاکستان انڈیا کی animosity سے relate نہ کریں یہ وقت ہے کشمیریوں کے لئے آواز اٹھانے کا ان کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے جو ان کے حالات ہیں اس کے لئے آواز اٹھانے کا اور جو زیادتی ہوتی رہی ہے اس کے لئے آواز اٹھانے کا اور مجھے پوری امید ہے میرے بہت سارے انڈیا آن لائن فیملی میمبرز جو اگر میرے اپینین سے میرے point of view سے agree نہیں بھی کرتے وہ اس کو سنیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور میں پھر بولتا ہوں پیار تو اپنی جگہ لیکن میرا اپینین اور میرے دل کی بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا وہ اپنی جگہ شکریہ 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 اور کنی جگہ